مراد آباد میں تین تھانوں کی پولس اور ایسو جی کی ٹیم نے سینکت ابھیان چلا کر نسے کا کاروبار کرنے بالی تین محلاؤں سمیت کل تیرہ نسہ تسکروں کو گرفتار کیا ہے پولس کو ان کے پاس سے بھاری ماترہ میں اسمائک چرس اور گانجا بھی برامد ہوا ہے اے سب ہی نسے کا سامان رامپور جنپد سے مراد آباد آ کر الگ الگ جگہوں پر بیچتے تھے بہی گرفت میں آئے آروپی پہلے بھی نسے کے کاروبار کے آروپ میں جیل جا چکے ہیں دراصل مراد آباد میں نسے کے کاروبار کی پولس کو آئے دن سکایت مل رہی تھی جس کے بعد اسسپی کے نردیس پر اسپی سٹی کے نیتتوں میں مغلپورا مڑا پانڈے اور کٹ گھر تھانے کی پولس فورس کے ساتھ ہی ایسو جی ٹیم کو لگایا گیا تھا سبھی نے سیوکت ابھیان چلا کر نسے کا کاروبار کرنے والی تین محلاؤں سمیت کل تیرہ نسہ تسکروں کو الگ الگ جگہوں سے گرفتار کرنے میں سفلتا حاصل کی ہے مراد آباد پولس وارہ نسے کے کاروبار کے برود لگاتار ابھیان چلائے جا رہا ہے آج اس میں پھانا مغلپورا مڑا پانڈے کٹ گھر ایوام ایسو جی کی سیوک ٹیم دورہ سہرانیے کاریے کرتے ہوئے تیرہ بھیوکتوں کے گرفتاری کی گئی ہے جن کے پاس سے ایک سو تیرپن گرام سمیک پانسو تیز گرام چرس دو سو نبی گرام گانجا آٹھ موبائل اور بیس ہزار شہ سو پچاس روپے نگت برامت کیے گئے ہیں اس میں ان کی پوشتاچ میں ابھی تک یہ نکل کے آئے کہ اس میں ایک وقتی ہے انجم جو رامپور کا رہنے والا ہے جو یہاں رامپور میں ان درکس کی سپلائی کرتا تھا یہ موبائل کے ماجن سے ایک دوسرے کے سمپرک میں رہتے تھے جب بھی ان کو جرورت ہوتی تھی تو اس کے پاس سے برامت کیے جاں لے لیے پراس کرتے تھے یہ ڈرکس جو ہے اس پرکرن میں مغلپورہ کے پانچ ابھیوکت مڑا پانڈے سے پانچ کڑگر سے دو اور یہ انجم جو رامپور کا رہنے والا ہے اس کو گرفتار کیا گیا ہے کل تیرہ ویکٹیوٹس میں گرفتاری کی گئی ہے جج میں اور بھی انہیں تکھے رکاش بھائی ہے جن پہ بھی بیویچنا پرچھلے تھے اور بھی جو لوگ اس نشے کے کارو بار میں کنلپت ہے ان کے گروت بھی کاروائی کی جائے گی گرفتاری کی جائے گی